السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسان کوکر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پلی فریڈ دنیا بھر میں اس وقت مختلف کھیلوں کے حوالے سے سرگرمیاں تو جاری ہیں وہی پر پاکستان میں جہاں کرکٹ کا دور دورہ ہے کرکٹ کی باتیں ہیں کرکٹ بورڈ کے الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں وہی پر ہماری دیگر گیمز جس میں بچے کمالات کر رہے ہیں میڈلز لے رہے ہیں اس کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے ہمارا پلیٹ فارم ہمیشہ سے ہاکی کے لیے سکروش کے لیے جوڈو کے لیے کراٹے کے لیے ایم ایم اے کے لیے اور باکسنگ کے لیے ہر چیز کے لیے اوپن ہے آج ہم ذرا آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے بہت چھوٹی سی عمر میں نیشنل چیمپین بنی ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے شاندار کوش موجود ہیں انٹرنیشنلی سیٹیفائیڈ ہیں پہلے جس تھے اب ریفری بھی ہیں کوش بھی ہیں یعنی سیٹیفائیڈ کوش کا ہونا ایک خود بھی ایک بلاسنگ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت ساری ایسی گیمز ہیں جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں یہاں جنہیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے میڈیا میں بھی اور حکومتی صدا پر بھی فیڈریشنز اس کی کیسے کام کرتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے آج ہم ذرا کراٹے کی بات کریں گے اور کراٹے کا کھیل ایسا کھیل ہے جس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ گلی محلومیں ماں باپ اپنے بچوں کو لازمی اس کھیل سے جوڑتے ہیں ایک تو یہ ہیلتھ کے لیے بڑی شاندار ایکٹیوٹی ہے پھر ذرا بچوں کی ورزش ہو جاتی ہے بچوں کے لیے ایک بڑا بیٹرین پلیٹ فارم ہوتا ہے کراٹے کی کلاسز کو لینا اور اکثر اور بیشتر اب تو اسکولز میں بھی کراٹے کلاسز کا انقاط کیا جا رہا ہے کراٹے کا گیم دنیا بھر میں کیسے کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان میں اس کی کیا سیچویشن ہے اشرف تائی جنید صاحب بہت بڑے بڑے نام اسی کراٹے کی گیم سے پاکستان میں گزرے اور اشرف تائی کو تو ماسٹرز آف دا ماسٹر بھی کہا جاتا رہا بہت بڑا نام ہے پھر اس کے بعد ہمارے ایک بہت اچھے شائر ہیں وہ بھی اسی کھیل سے جڑے ہوئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پاپولر کھیل تو ہے لیکن پاکستان میں اس کی پذیرائی اس طرح سے کیوں نہیں ہیں جیسے پوری دنیا میں ہیں آپ اولیمپکز دیکھیں اسلامی سولیڈیریٹی گیم دیکھیں کومن بیل گیمز دیکھیں آپ سیف گیمز دیکھیں آپ انہیں ہماری اپنی نیشنل گیمز بہت زیادہ فوکس باکسنگ فوٹبال اسکواش ہاکی اور کرکٹ پر تو سب سے زیادہ فوکس ہے لیکن کراٹے آج ذرا اس کی بڑی ڈیٹیل گفتگو کریں گے اس کے حوالے سے ہم بھی نالیگ لیں گے آپ کو بھی نالیگ دیں گے پھر کتنا مہنگا گیم ہے بچوں کے لیے اور اگر مہنگا ہوتا تو ماں باب اتنی آسانی سے وہاں تک پہنچنا پاتے جہاں پر اپنے بچوں کو پہنچاتے ہیں نیشنل سرکٹ میں ہمارے جو بچے لڑکے اور لڑکیاں جس طرح سے پرفارمنس دے رہے ہیں مجھے امید ہے آنے والے دنوں میں جو پاکستان میں میڈل لے رہے ہیں انشاءاللہ بین الاقوامی پلیٹ فارم سے بھی میڈل لے کر آئیں گے جن سے آپ کے آج میں ملاقات کرواؤں گا ہانیا نقیب پاکستان میں ابھی ریسنٹلی کراچی میں ہونے والی نیشنل چیمپینشپ تھی اس میں نیشنل چیمپینمند کے لوٹی ہیں اسلام آباد واپس اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے پڑتی بھی ہیں اور سب سے اچھے چیز یہ ہے کہ اب پاکستان کی چھوٹی سی نیشنل چیمپین ہے جس تلٹین یئرز رولڈ ہیں وہ لیکن نیشنل چیمپین ہے ان کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا تھا سیٹیفائٹ کوچ اور عدان اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہانیا تینکیو سو مچ آپ کا آج آپ دونوں کو ہم نے انوائیڈ بھی کیا ہم نے سوچا درہ ڈسکیشن کرتے ہیں عدان صاحب آپ سے تو شروع کروں پہلے درہ میں ہانیا سے پوچھوں ہانیا ماشاءاللہ سے تریٹین یئرز اولڈ ہے کراچی گئی اور وہاں پر آپ نے شاندار مظاہرہ کیا اپنی سکلز کا اور ماشاءاللہ سے پھر میڈل لے کر آئی جو آپ نے گلے میں بھی پہن رکھا ہے نیشنل چیمپین بھی ہو گئی ہیں کیسے سفر شروع ہوا ہانیا کراچی کی طرف کیسے آنا ہوا یہ سفر 3 years پہلے سٹارٹ ہوا تھا جب میں white belt تھی اس کے بعد اب تک میں یہاں تک پہنچی ہوں میں 3 years کی مہنت کے بعد میں نیشنل سے پہنچی ہوں بیٹ کون سی یہاں ہی ابھی at the moment میرے پاس brown belt ہے اچھا یہ بتائیں جب آپ شروع شروع میں سٹارٹ کیا ہوگا تو کیا آپ صرف فیزیکل ورزش کے لیے سوچ کے سٹارٹ کیا یا آپ نے سوچا کہ میں ایسے پروفیشن کے طور پر بھی اپنا ہوں گی میں نے سٹارٹنگ میں صرف فن کے لیے کیا تھا کہ انجوئے کروں گے میں جا کے کراتے کرتے ہوئے پہت ویدہ پیسیج آف ٹائم مجھے لگا کہ میرے اندرے یہ ٹیلنٹ ہے اور میں اس سے اب ہائٹ نہیں کرنا چاہتی تو اس کے بعد میں ٹورنیمٹس میں جانے لگ گئی اور کافی جیتے بھی ہیں اور پھر مجھے سوچا کہ یہ ایسے پروفیشن لائک میں کرنا چاہتی ہوں اچھا ہانیہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے نیشنلز میں میڈل لیا ماشاءاللہ سے نیشنل سے پہلے کتنے ایک اپنے ایونٹس کھیلے اور کتنے ایک فائٹس کھیلے میں نے سٹارٹنگ انٹر کلب چیمپنشپس کے ساتھ کی تھی اور اس میں بھی کافی میڈلز جیتے تھے میں نے اس کے بعد جیسی میں سینئر ہوتی گئی اس ٹائم پہ میں نے ڈسٹرک لیول پہ اور اب اس کے بعد نیشنلز پہ آگئی چالے گڑو گیا ادنان صاحب ماشاءاللہ سے آپ کو بھی مبارک وہانیہ بہت مبارک کیا ابھی تریٹین یئرز میں ماشاءاللہ سے لے کر آگئی میڈل بھی اور جونئر چیمپین بھی بن گئی بلکہ نیشنل چیمپین بن گئی ادنان صاحب کھیل کی شروعات ظاہر ہے یہاں پر ہم فیزیکل فٹنس کی وجہ سے اور ہیلتھ کی وجہ سے کرتے ہیں کراٹا بڑے اچھی کراٹے سپورٹس ہے آپ اس سے کیسے جڑے اور پھر یہ بچے آپ کے ساتھ کیسے جڑے جی سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مددو کیا اور بڑا اچھا سپورٹس کے پر پروگرام کرتے ہیں اور جہاں تک میری بات ہے کہ مجھے تقریبا موردن تھرٹی یہ سوچ چکے ہیں اس مارشل آرٹ کی فیلڈ سے بابستہ اور اکثر میں یہ بتاتا ہوں کہ میرا جنٹرس ٹویلپ ہوا تھا کہ میں جب سکول لائف میں تھا تو اس وقت نوول ایک آیا کرتا تھا امران سیریز پور پڑا کرتا تھا شاید آپ کو بھی اس کا آئیڈیا ہو اس میں کریکٹر جو لی امران تھا جو کہ وہ مارشل آرٹ کا کافی ایکسپرٹ دکھائے گیا تھا اور کافی اس میں فائٹس کا بھی ذکر ہوتا تھا تو بس وہاں سے انٹرس ڈویلپ ہوا پھر سکول میں ہی تھا جب میٹرک میں پھر میں نے کراتری کی اوفیشلی ٹریننگ لینا سٹارٹ کی اور تب سے اب تک جو ہے الحمدللہ میری جنرنی چل رہی ہے پہلے ایزے پلئیر کھیلتا تھا پھر پلئیر کے ساتھ ساتھ کوچنگ کی طرف آ گیا پھر کوچنگ کے ساتھ ساتھ یہاں تک رکا نہیں پھر ریفنگ جنرنگ کی طرف آ گیا اور سٹل ابھی بھی میں لائک مطلب لاسٹ جو میں نے پارٹسپیٹ انٹرنیشنلی کیا تھا وہ دو دار انیس میں کیا تھا ورلڈ گیوریو کراٹے چیمپیشپ تھی ملیشیا میں تو وہاں میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا بطور جنر نہیں نہیں ایزے فائٹر میں کیا تھا میں ماسٹر کٹیگری میں ایزے فائٹر دو دار انیس میں کیا تھا اور وہاں پہ ورلڈ چیمپیشپ تھی ورلڈ گیوریو کراٹے چیمپیشپ اور وہی پہ میں نے ورلڈ جو کارٹے جج کا جو ایکزیم تھا وہ بھی میں نے وہاں پہ دیا اور الحمدللہ وہاں نے کالیفائی کیا اور وہاں سے ورلڈ گیوریو سٹیفائیڈ کارٹے جج کا ٹیٹل بھی لیا وہاں پہ اچھا عددان بی اگر میں اس پہ ذرا ڈسکیشن ہم ڈیٹیل شروع کریں یہ بتائیں اس وقت آپ کے پاس کیسٹرنٹ ہے آپ کی اکیڈمی کی پھر ابھی ڈپارٹمنٹل گیمز ہوئے اس میں ماشاءاللہ حانیہ نے جیتا لیکن اس سے پہلے کہ پاکستان میں ڈپارٹمنٹس کتنا اس پہ فوکس ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو پرائیوٹ لی کلبز رن ہو رہے ہیں وہ کتنا فوکس ہیں کراٹے پر صرف فیزیکل فٹنس کے لیے یا اپنے بچوں کو ٹرین کر کے تو ایونٹس میں بھی لے کے جا رہے ہیں تو کیا آپ کی اکیڈمی کیسے کام کر رہی ہے جی اس میں یہاں تک آپ نے بتایا نا کہ اس وقت اسپیشلی کلب لیولز پہ یا ہمارے یہاں کیا ورکنگ ہو رہی ہے تو اس میں with the passage of time اس میں بہتری آ رہی ہے اگر ہم توانا سا پاس پہ جائیں تو پھر ویسے تو بہت کم گیم کھلی جاتی تھی جسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اب یہ کراٹس ہے چونکہ اب سکولز میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کافی ڈیفرنٹس سیٹیز بین سکولز بین کلبز تو کافی زیادہ ہیں اور کوچس بھی ہیں اب کچھ کوچس وہ صرف کلاب لیول تک کی ٹریننگ کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کوچس کا فوکس ہوتا ہے کہ نہیں بلکہ آپ صحیح کہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہیں اگر کسی نے بلیک بیڈلی یا براؤن میڈلی وہ کلب کھول کے ٹریننگ سٹارٹ کرواتے ہیں لیکن وہی بات ہے ہر بندہ سیٹیفائیڈ نہیں ہوتا اور اس کا وہ ویژن وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ پلیئر کو کیسے ٹرین کرنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے تو سیٹیفائیڈ لوگ کم ہوتے ہیں کوالیفائیڈ لوگ کم ہوتے ہیں پاکستان میں جساں ہر فیلڈ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ سیٹیفائیڈ نہ ہونے کے باوجود بھی اس فیلڈ میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری ابھی ایسا ہے لیکن اس میں میں یہ ضرور ایک کریڈٹ دینا چاہوں گا ہماری پاکستان کرٹیفائیڈیشن کو جس کے چیئرمن جنگیر صاحب ہیں وہ بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ کوچس جو جتے بھی پاکستان کرٹیفائیڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے پراپر کوچس کوچس کروائی جاتے ہیں ان کو ویرنس دی جاتی ہے ان کو پھر سرٹیفیکیشن کا لیسنس یا سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر برکنگ کر رہے ہیں کہ کوچنگ کا لیول جو بڑھایا جائے تاکہ الٹی میڈیلی سٹوڈنٹس کو بینیفیٹ ہو زبادہ اچھا ہانیا کیسا رہا نیشنلز کا کامپیٹیشن کتنے تف اپنینٹس تھے اور اور آپ کو کونس ایسا اپنینٹ لگا جس میں آپ کو لگاؤ کہ یہ بہت تف اپنینٹ ہے نیشنلز فرس ٹائم تھے تو زیادہ زیادہ تف لگا تھا پریشر بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ نیشنلز کا سوچ کے بیٹ فرس میری فائٹی تھی بلوچستان کے ساتھ سکر میری کے پی کے ساتھ تھی تھرڈ پنجاب کے ساتھ میری فائنل اپنینٹ سب سے مشکل تھی کیونکہ ہمارے اس فائٹ میں ایکویل ایول پوائنٹس ہو گئے تھے کون تر نام یاد ہے کوئی پنجاب سے جن کے ساتھ آپ کھیلے جی سوہا تھی سوہا تھی اچھا تو آپ اب ڈومیسٹک سرکیٹ میں محشلہ کر رہی ہیں نیشنلز میں فرس ٹائم بندہ جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہوتا ہے کہ مجھ سے اچھے فائٹرز ہیں کچھ فائٹرز تو اس سے پہلے دو دو راؤنڈز بھی لگا جکے ہوتے نیشنلز کے تو آپ کا فرس ٹائم تھا کیا سوچ کے گئیں یہاں سے کیا تیاری کر کے گئیں یہ سوچا تھا کہ واپس آئیں گی تو نیشنل چیمپین مند کے آ جائیں گی میڈل لے کر آ جائیں گی میں نے یہ نہیں سوچا تھا میرا ایم برونز یا سلور میڈل تھا تو بہت اچھا لگا کہ گول میڈل جیت کے میں واپس آئی ہوں اور اپنے کلب کو ریپریزنٹ کیا کیونکہ میں ایک ہی گئی تھی اپنے کلب سے تو اچھا گوڈ یہ یہ اچھی چیز ہے کہ ابھی برونز اور سلور تک کبھی سوچ تھی یعنی یہ نہیں تھا کہ میں بغیر میڈل کیا ہوں گی آپ نے سوچا کہ مجھے یہ بتائیں بلوچستان کی فائٹر کیسے وہ فائٹ کیسی لگی آپ کو بلوچستان سے بڑی رف ان ٹف اور بڑی ہی سٹرانگ فائٹرز ہمارے جاتے ہیں میل فیمیل دونوں تو کیسی لگی وہ فائٹ آپ کو بلوچستان کی سب فائٹ they were very good اور اسپیشل میرے سلطہ تھے اس کے کافی اچھے پنچے سے سپیڈ وغیرہ تو بلوچستان کے فائٹرز بھی کافی اچھے تھے اور آپ نے نوٹس کیا کوئی چینج چیز ان کے ٹیکنیک میں آہ یس میں ایس ایس میں میں کیکس کے ساتھ زیادہ کھیلتی ہوں تو اب بہت سارے میری ٹیکنیک سیکھے پنچے کیسے لگتے ہیں پوائنٹ پر اگزیکٹ کیسے لگتے ہیں سپیڈ وغیرہ تو یہ چینج تھا اور اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسرا کیسے کھیل رہا ہے ادنا صاحب یہی بات اگر ہم آپ سے بھی سنڈیسٹک ڈویجن لیول پر کھیلا ایک چیز ثانیاں بتانا بھول گی کہ ہم نے اسلامباد کارٹر لیگ کروائی تھی پاکستان تو اس پہ ماشاءاللہ اس پہ بھی چیمپئن رہی پنڈی اسلامباد کے تمام کلب اس پر پارٹیسپیٹ کیا تھا تو وہی پہ میں جب اس کا پٹینشل دیکھا تھا ریڈی ماشاءاللہ کلب میں بھی ٹریننگ میں جب میں اس کو ٹریننگ کوچنگ کروارہ ہوتا ہوں تو مجھے پٹینشل اس کا نظر آت ہو رہا ہے میں بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ اس کو جب میں نیشنل میں لے کے جاؤں گا تو یہ میڈل نکال کے لائے اور لیکن اس کو بھی زیادہ نئی ڈسٹرپ کیا جو اس کی سٹرن تھی اس کو فردہ پالش کیا ککس اس کی کلاسک ککس ہیں سپیڈی اور بڑی ڈوجنگ ککس ہیں کہ پلیئر کیلئے روکنا مشکل ہے اور یہ اپنی فائٹس مطلب اس نے مطلب کلین سوپ کیا تھا یعنی ککس مار 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 ہانیہ ہر پلیئر کو پتا ہوتا ہے اس کی گیم میں کس کس طرح سے پوائنٹ لینے کیا فوکس کر کے پہلی فائٹ کیا آپ نے کس طرف اٹیک کرنا زیادہ اور ظاہر کی سٹرن ہے تو آپ نے سوچا کہ میں ککس کا یوز زیادہ کروں اور پوائنٹ کی طرف جاؤں میری کٹیگری میں میری فرس فائٹ تھی تو میں نے پہلے کسی فائٹ نہیں دیکھی تھی فرس میں نے اسے جج کیا کہ وہ کیا کرتی ہے تو پنچس کرتی تو میں پنچس کا کاؤنٹر میں میں ککس کی اور تو اس کی ورہ سے کافی آرام سے ککس پہنچ جاتی ہوں جاتی ہوں گی سر تک سب کے سر پھوڑتے ہیں اور پوائنٹ لیتے عددان صاحب ٹکس کی بات ہو رہی ہے یہ جو مختلف سٹائلز ہیں ووشو ہے کیک باکس مکس مارشل آرٹس جوڈو کراتے آج کک باکسنگ میں آپ کک اور اپنے پنچز کا یوز کرتے ہیں کراٹے کے اندر کیا ایسے رولز اور ریگولیشنز ہیں جس کی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ فاول گیم نہ ہو جائے دیکھیں اس میں جہاں کراٹے کی بات کراٹے ٹو ٹائپس کے کراٹے جو نارمالی کھیلے سکتے ہیں اس کے بھی کمپیٹیشنز ہوتے لیکن جو سکت جو سب سے بڑی فیڈریشن ہے کراٹے کی جو افیشل وہ ہے ورلڈ کراٹے فیڈریشن اور وہ بسیقلی اس نے کچھ رولز بنا دی ہوئے کہ آپ کسی بھی سٹائل میں جو بھی کراٹے کر رہے لائک آپ لائک رکھی جس میں پلیئر کی ہارڈ انجری ہو سکتی ہے اس کو رسیٹ کی ہے جس کو ہم سپورٹس کراٹے بھی بولتے ہیں تو جو پاکستان کرٹے فیڈریشن ہیں چونکہ ورلڈ کرٹے فیڈریشن سے افیلیٹی ہے تو اسی کے رولز و ریگولیشن کو فالو کر رہی ہے اور دینے والی آڈیونس کو بھی زیادہ مزائی ایس کمپیر ڈو پنچز کہ اگر ایک فائٹ صرف پنچ پہ چلے ہاں بوکسنگ کے پنچز چونکہ وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کو آڈیونس دیکھتی بھی یہ خوبصہ فیسنیٹ بھی کرتی ہے کراٹے میں پھر ککس استعمال چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے میں ڈیفرنٹ فارمز ہے نا ککس کے بھی فلائنگ کک ہوگی سپن کرنا اور اس میں دیکھیں دیارہ سو میں نہیں ککس اور اس پھر اس پھر ان ککس کو ریسٹکٹ کیا جو ان کنٹرول کک ہیں جنگی جب آپ کوئی سب سے مشکل چیز جو ہم جو پلیئرز کو تیار کر رہے ہوتے ہم نے سپیڈ بھی بڑھانی ہے لیکن سپیڈ کے ساتھ ہم نے کنٹرول بھی بڑھانا ہے لائک ہانیا نے کیونکہ کیاڈیٹ میں کھیلا کیاڈیٹ میں یہ ہے کہ ہمیں سپیڈ تو چاہیے کی لیکنگی چاہیے جب فیس پہنچے وہاں پہ جا کے کنٹرول لہ جائے اگر تیچ ہوتی ہے تو دوسرے فائٹر کو ڈائمیج کیونکہ کیاڈیٹ ہے جس تھرنی یر زول تو اس میں آسا نہیں کہ پلیئرز کو بھیجا جائے تو وہ واپس آئیں تو زخمی ہاں ہاں دیمیج لگا کہ میں ککس میں بہت اچھی ہوں اور باکس میں پنچ میں اچھی نہیں ہوں کبھی ایسا محسوس ہوا یا آپ لگتا ہے آپ اسی سے کنٹرول کر لیتی ہیں کافی دفعہ مجھے لگا ہے جس طرح میرے فائنل ہوا تھا نیشنال میں پنجاب کے ساتھ وہ بھی کیک پہ تھی میں بھی کیک پہ تھی سو اس میں یہ ہوا تھا کہ کانٹر اگر کک کر رہے تو اس کا کانٹر پنچ ہوگا اور کونچ کر رہے تو کانٹر کیک ہوگا تو اس time تھوڑا ہوا تھا باٹ کبھی بار لگتا ہے مجھے دوائب اچھے یہ اگر ایسا جیسے ابھی ہوا آپ نے دیکھا کہ نیشنل کی گیم دیگر ایمینٹ سے تھوڑی ٹاف ہو جاتی ہیں ظاہر ہے اس پہ تیاری جاتے ہیں اب اگر کوئی اور آپ کے اچھے ککس آگیا اور آپ کے تیاری ککس کے زیادہ ہوئی پھر کیا کریں گی ایسی کیا ٹیکنیک use کریں گے میرے پاس کافی ساری ٹیکنیک سے لیک ڈوج ککس جو میں فرم فیس تک پہنچ جاتی ہیں اس کے لابا میری کوکشش ہوگی کہ میں پنچز بھی سٹارٹ کر دوں use کریں گے کیونکہ ککس کاؤنٹر میں پنچز زیادہ اچھے لگتے ہیں ککس کیا ہوتی ہمیں بتا سکتیں گی ڈوج ککس کیا آدان صاحب کیسے اس کو ڈیفائن کر سکیں گے دوڈج اس کو میں ویسے منجابی میں کہتے ہیں سجی دکھا کے کھبی مار رہا ٹھیک ہے تو ڈوج بسی کی لگتے ہیں جب آپ کیک کا ڈیریکشن جو ہے لیکن فائٹر کو پزل کرنا کی جائز صرف رہی ہے وہ کریں کوئی ایسا پلئی آجاتا ہے جس کی اپنی کی اچھی ہیں اور ہانیہ کی اگنسٹ آجاتا ہے تو آپ بطور کوچ باہر بیٹھ کے کیا ملٹیپل میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اس کی ککس کے اوپر بھی اور ٹیکنک کے اوپر وہاں پہ پلئیئر کا کام بھی ککس کے اوپر بھی ککس کا کاؤنٹر لگتا ہے ایسا نہیں کہ ککس کے اوپر پانچ کا کاؤنٹر لگانا ہے پانچ کے اوپر پانچ سلامباد کو ریپرزنڈ کر رہا تھا ایزے یا تو میں کوچ جا سکتا یا تو میں ریفری جا سکتا ایک کٹیگری ہوتی ہے وہاں پہ یہ بھی اگر آپ ریفری ہیں یعنی کہ میں ریفری یونی فورم ٹائر میں ہوں تو وہاں پھر میں اپنے پلئیئر کو گھائیڈ ہوتے تو کوش وہاں بیٹھ گائیڈ کر رہ ہوتا اچھا میں وہاں پہ جب ہانیہ کی فائنل فائٹ آئی تو میں چونکہ رنگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے جو observe کی ماشاءاللہ ہانیہ نے فائٹ تو فائنل ون کی لیکنگی بتاؤ ہانیہ نے اپنا جو موجود تھے اچھی خاصی گیتھرنگ تھی وہاں پہ اور ہر بندہ فائنل میچ کے اپر فاکس تھا تو وہاں پہ یہ اپنی جو کی جو جو انڈیس ناباد میں جو سٹنٹ تھی جو اس کا اس نے 50% یوز کیا تب بھی یہ جی تھی اور میں نے کہ ہانیہ آپ نے 50% سے اپنے آپ کو اپنے ٹیکنیس کو اپنے سٹنٹ کی یوز نہیں کیا باٹ ویل ڈن کی یو وان دا میچ فائنلی وہ تو لے لی ہے نا گول جی جی فائنلی گول ناشو 50% ٹیکنیک کا یوز کر کے بھی جیتنا 100% پوٹینشل ہو تو یقینی طور پر آپ کی فائنلی بڑا نکھا رہا جی لیکن ظاہر ہے ایٹماسپیر کا تھوڑا پریشر ہوتا پہلی پہلی بار کوئی بھی جائے تو اس کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے ٹیکنیکل ٹیم پوری بیٹھی ہوتی ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں کہ 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 آپ کی ٹیکنیکل میں فلاو ہے کہ آپ کی ٹیکنیکل ایٹی سپر ہے تو آپ جب دوسرے پر اٹیک کرتی ہیں تو سب سے زیادہ اپنی اگر اپنی آپ کی بات کروں آپ کیا دیکھتی ہیں ٹیکنیکل آپ کیسے کیسے ایریاس کو ہٹ کر سکتی ہیں اور کیسے ایمپریس کر سکتی ہیں ججز کو یا میری خیال سے کوشش تو ہمیشہ فیس پہ ہی ہوتا ہے مارنا بات میں ایسے نہیں ہوتا کہ میں ڈائیریکٹ لکے جاتی ہوں کہ ہمیشہ ڈالش کے ساتھ ہی لکے جاتی ہوں دیکھ پلیئر کو کنفیوز کرسکے پھر ہٹ کر پوائنٹ رام سے لے سکے کوشش یہ الیرٹ ہو جاتا اچھا چلیں یہ تو ہو گیا پریشر لیتی ہے باہر بیٹھے ریفریز کا ججز کا لیا کہ میں جب فائٹ کر رہی فاؤل کے حوالے سے کیا آپ کو guidance تھی اور کتنا آپ اس کے لیے لیٹ تھی کہ آپ فاؤل گیم نہ پلے کریں کیونکہ میری ککس فیس پہ آ جاتی ہے کبھی 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 کنٹرول نہیں ہوتی تو اچھا خاصا ہیٹ ہو جاتی ہے جس کے وقت سمجھے اکثر فاؤل ملتے ہیں ملے بھی ہیں تو اس کے حساب سے میں تھوڑا کنٹرول سیکھا بھی ہے پچھلے کچھ months میں اور اس کے علاوہ رنگ سے بائی نہیں جانا وہ بھی ایک فاؤل ہوتا ہے وہ ایک تفہہ مجھے ملا تھا فائنل راؤن میں اور وہ اس کے بڑے ڈی میریٹ پوائنٹ ہوتے کو صرف فائٹ نہیں سکھا رہا ہوتا بلکہ اس کے تمام رولز ریگولیشن اور جو ریفرنگ اور ججنگ کے پوائنٹ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فاؤل کو بتانا ہوتا اور میں خود بھی ریفرین جج بھی ہوں تو میں بڑا فوکس ہوتا کہ اپنے پلیئر کو اپنے سکین ٹیچ وہ اس کے ساب سے جو میں بڑے پلیئر کو تیار کر رہا ہوں اس نے بڑا اچھا کھیلا اور کوئی جس کوئی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور ہارڈ ہٹنگ کر دیتی تھی تو میں نے نیشنلز ملے جانے سے جب سیلیکٹ ہوئی ہے نیشنلز کے لیے میں جو دو تین وکس ٹرینی کروائی وہ سیپ میں کروائی کہ سپیڈ کم نہ ہو لیکن کنٹرول آجائے تاکہ اس کو فاول نہ ملے تو الحمدللہ اس نے ہارڈ ہیٹنگ میں شاید میرے حال میں ایک 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 فاول لیا پورے ٹورنرمنٹ میں اور ایک فاول فائنل فائنٹ کیا کیا اپنا جاتے ہیں کیا کیا گیجٹ یہاں ہم ایک وپمنٹ یہاں پھر ہم کہیں کہ کن کن چیزوں کا یوز کیا دیکھ اس میں جو وکف کے جو اپروف ایک وپنٹ ہیں وہ یوز کروائی جاتے ہیں اس میں لائک گلوز ہوتے ہیں باکسنگ گلوز نہیں ہوتے لائٹ سے گلوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ چیسٹ کٹ پینائے جاتا جو ان سیٹ دا یونیفارم ہوتا ہے اس کے علاوہ شن پیڈ اور پیڈ یوز کروائے جاتے ہیں گم شیٹ تو مست ہوتی ہے اب نیا رول بھی آگیا انٹرنیشنلی جو لو فورٹین یئر ایج جو کیٹس ہیں ان کے لئے ہلمٹ بھی انٹرنیشنل میچ میں اگر آپ اگر آپ فورٹین یئر ایج میں اگر کیٹس کو پچھوں کو لے کے جاتے ہیں اور آپ ہلمٹ نہیں تو وہاں پہ کوچ کوچ کو آٹ کرتے اس پہ تو کروں گا میں بڑا بڑا اہم مرحل ہے چھوٹے بریک لیتے واپس آتے کوچ بھی ڈس کوالیفائی ہوتے اس پر بھی بات کریں کہ جوڈو کراٹے کا فرق ٹیک وانڈو اور دیگر جو اس کے رموز ہیں کراٹے کے اس پر بھی بات کرتے ایک چھوٹے بریک ویلکم بیک جی اچھا ہانیہ ہمارے ساتھ موجود ہے کوچ اس کے ڈس کوالیفیکیشن کی ادان صاحب یہ بھی ہمیں ڈیفائن کریں پھر میں جوڈو اور دیگر معاملات پر آتا ہو بھی تو میں ہانیہ سے پوچھنا ہے کہ سپورٹ کتنی ہے فیملی اور کوچ کا کیا رول ہے ادان صاحب یہ کوچ ڈس کوالیفیکیشن ہے اس کے لیے کیا رولز وہاں ویڈ بھی کیا اور تھوڑا سا شاؤٹنگ کر رہا ہے تو وہاں سے بھی کوچ کو اٹھا کے بھی بھی جاتا ہے اور بہت ساری جوہوں پہ ایسا ہوتا ہے اگر کوچنگ لیسنس پی کی ایف کینسل کر سکتی ہے ادان میں ایسا کبھی ہوا کوئی اگر کوٹ کر پائیں کبھی ایسا ہوا پاکستان میں نہیں پاکستان میں بھی تک چونکہ میرا نہیں خیال کہ پی کی ایف نے بھی کسی کوچ کا لیسنس کیا ہے چونکہ پی کی ایف جس پہ بھی کوچ نہیں آتا پی نہیں آتا سکنڈ گال دی جاتی ہے وہ بھی لیٹا تب بھی کوچ کے اوپر سختی آجاتی ہے دورنگ میچ کی پرابلم آجاتا ہے ہانیہ یہ جو چیزیں کوچ آپ کو بتاتے بھی ہیں ساری چیزیں آپ پہن لیں آپ اپنی کتنے میرومنٹس خیال رکھتے ہیں رنگ میں اترنے سے پہلے میرے اپنی kit پوری ہو اور دیلی نہ کرو رنگ میں اترنا کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے رنگ میں اگر آپ لیٹ اتر تو پلیئر تو ہوتا ہی ہوتا ہے اور کوچ کے لئے بھی دی میرے میں ٹائم سے پہلے 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 ساری اکویپ آجی بتائیں ہنیا یہ جو آپ سارے اکویپ پہنتے ہیں kit پہنتے یہ شروع میں تو آپ نے خود لی ہوگی لیکن جب آپ ٹورنیمنٹ میں جاتے ہیں تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے پھر کٹس آپ کو ظاہر ہے آپ کی منیجمنٹ دیتی ہوگی اور اس کا میار بھی چیک ہوتا ہے کہ کتنے اچھے میار کی ہیں یا quality کیا ہے ان کی یہ چیک ہوتا ہے ہمیں چیک ہوتی ہے سارے ہونے چاہیے اکویپ یعنی پورے اکویپ ضرور ہو بے شک quality اس کی 21 تو ہر چیز کی ہوتی ہے لیکن یہ اتنا کوئی میجر مسئلہ نہیں ہوتا سر والا ہلمیٹ ہانیا سمجھتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے پاکستان میں بھی اس کا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یہ ایک سیفٹی ہے ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے داکہ بندہ سیف ہے جیسا میری کی کک سے ہارٹ ہیٹ ہو جاتی ہے تو پرابلم بن سکتا ہے سیفٹی کے لئے یہ ضرور ہوئی چاہیے آپ کی کک سے بچنے کے لئے ہیلمٹ پہننا چاہیے آدان صاحب یہی چیز آپ سے کالیٹی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں بڑی اہم ہے کالیٹی اس کی چیک کرتے ہیں آپ خود بھی کرتے ہیں ہانیا تو اس کو اتنا ایڈیا نہیں لیکن اس پہ یہ ذرن میں رکھ لیں کہ جو بھی ایکوپنیٹس ہیں وہ وکیف کی اپروف کمپنی کی طرف سے ہی ایکوپنیٹس آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں یونی پلیئرز کوئی تنی بتا ہوتا لیکن کوچ کو پتا ہوتا ہے اگر ایکوپنیٹس پرابلم آئی تو سب سے پہلے کوچ کی وہاں سے چھٹی ہو جائے گی اس لئے کوچ میں نے بھی ہانیا کو پہلے سے جب ہم یہاں پرنڈی سے جا رہے تھے تو ہر پلیئر کی اپنی ریڈی کر لینا ہے تاکہ وام اپ بھی رہے ہو یہ نہیں کہ آپ کو ریڈی کر رہی ہیں تو ماشاءاللہ اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئی چونکہ میں تو ریفرنگ جیجنگ میں بیزی تھا تو کوش کی تھا لیکن ماشاءاللہ شی ویل پرپیر اگر اگر یہ چیز آنیا آگر آپ شاید اس چیز کو سمجھیں بھی اس بات کو آگے جا کے جو پلیئر ہوتے ہیں کسی بھی گیم کہیں سپورٹ سپورٹ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی پوری لائف کی منیجمنٹ اور ایڈمیسٹریشن اپنی خود کی سکھاتی ہے سپورٹ کا سب سے بڑا کام دوسرا آپ کو کول کام اور کس انوائرمنٹ میں کس طرح سے بھی کرنا ہے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے یہ سپورٹ آپ کو ایک فائٹنگ سپریٹ بھی دیتی ہے تو اگری کرتی ہیں اس بات سے کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ڈیویلپ ہو رہی ہیں سپورٹ کی جب آپ سپورٹسمن ہو ہی سپورٹس گھر ہو ہی تو جب آپ آگے بڑی میڈل لیا تو آپ کو ساری چیزیں کی نہیں ہے مجھ پہ ایک ذمہ داری آگئی ہے میں نے اس سے آگے جانا ہے جذباتی نہیں ہونا ہے اچھا یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں یہ بڑا فیئر بات ہے کہ اگر کسی کو چوڑ لگ جائے اور دوسرے سے لگ جائے تو کہتا نہیں میں جذباتی ہوگی اگریسی کو زیادہ ہارڈ ہٹ کرتا ہوں اچھا ادنان صاحب ہم اس پہ بات کریں حکومتی صدہ پر کیا دیکھنا ہے کتنا آپ کو پذیرائی ملتی ہے یا کوئی ایسی سپورٹ ہے حکومتی صدہ پر دیکھیں اس میں آپ نے ملکہ اکثر سنو ہوگا کہ بہت سارے پلیئرز وہ ایک کمپلینٹ ضرور کرتے ہیں کہ حکومتی صدہ پر ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملتی ساری کرتے ہیں ساری کیا کی جاتے ہیں لیکن میرا مینڈسٹ دیفرنٹ ہے جب میں فرسٹ بھی گیا تھا تو میں سیل فنانس پہ گیا تھا تو دیکھیں فیڈریشن نو ڈور اب چونکہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور کراٹرے کے حوالے سے پاکستان کراٹرے فیڈریشن کے ساتھ اس کے اندر تمام گیمز ڈال دی ہوئی ہیں اب کرکٹرے ہم بات کرتے ہیں کرکٹرے انڈیپینڈنٹ اس کے ساتھ علمبی کے اسوسییشن بھی ہے وہ الگ کہانی ہے اب پھر فنڈز کتنے آرہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کتنی گیمز ہیں پک پی کی ایف کو کتنا مل رہا ہے پھر پی کی ڈیسورسز ہیں وہ اس میں ماشاءاللہ جو کوشش کر رہی ہے اپنے لیول کو پلیئرز کے لیول کو کوچنگ کے لیول کو خاص کر رہ بھی چونکہ میں ریسنٹی ریفرنگ جنگ کا سیمینار بھی تھا میں بھی اپگریڈنگ کے لیے وہاں پہ ایگزیم کے لیے گیا ہوا تھا وہاں میں نے آیا وہ بھی کوالیفائی کیا تو پی کی ایف اس کے بھی برکنگ کر رہی ہے لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل کی ایونٹس آتا ہے یا پلیئرز باہر جانا ہے تو وہاں پہ پرابلم ضرور آتی چونکہ وہ اچھا خاص بجٹ چاہیے ہوتا ہے پھر پلیئرز وہ کمپلینٹ زور کرتے ہیں ہمارے پاس جو سب سے بڑا پرابلم ہے کراتے کو سپانسر نہیں ملتے کرکٹ کا نام کھلاڑی ہے اس کو ہر بندہ سپانسر کرنے اس کو کوئی ٹینشن نہیں لیکن کراتے پلیئر بچارے کو اگر چار لاکھ پانچ لاکھ سپانسر چاہیے تو بچارہ مشکل سے جگہ جگہ پھر رہا ہوتا ہے پھر بھی مل ہانیا یہ چیز ہر گیم میں آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ ایسی گیم ہے جس کا بڑا دور دور ہے بڑی اٹریکشن ہے لیکن آپ نے اس کو چنو اور ماشاءاللہ آپ نے اپنا نام بنانا شروع کر لیا ابھی تو پہلا سٹیپ ہے پھر آپ نے بہت آگے جانا ہے فوکس ہے کسی انٹرنیشنل فائٹ کے لیے چاہتی ہے انٹرنیشنل فائٹ کریں اور اسی طرح جیسے نیشنل چیمپئن بنی ہے انٹرنیشنل بھی چیمپئن بنی میرا مین ایم ہی انٹرنیشنل پلیئر بھی بننے ہوا اولمپکس وغیرہ سوچا ہے اولمپکس بڑی امپورٹنٹ ہے ہانیہ ہمارے یہاں سے اولمپکس میں میڈلز نہیں آتی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے باکسر حسین شاہ شاہ حسین اس نے کچھ حمد کی اور وہ بھی آپ ہی کی گیم سے جڑا اچھا ہاں جڑو میں نے کہا تھا کیا فرق ہے آپ کو پتا ہے ہانیہ یا میں کوچ سے پوچھوں ڈائریکٹ تو زیادہ اچھا ہو جائے بلکہ کوچ سے پوچھتے ہیں اردان صاحب کیا ہم تو ہمیشہ جوڈو کراٹے ملا کر کہتے ہیں ہمیشہ جوڈو کراٹے کو ایک چیز سمجھا جاتا ہے لیکن جوڈو ایک کراٹے ایک کراٹے کیا ہے جوڈو میں کیکس اور دوسرے کو پھینک رہتے یہ ریسلنگ کائنڈ آٹ ہے اور اس کو جھوڈو کھا جاتا ہے اور کراٹے میں پھر جس ہم کہتے ہیں کیکس اور پنچز کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کراٹے آگے لیں نارمل ہمارے جو ٹیک وانڈو اور دیگر چیزیں جو کیو کنگفو تھا بیسے کے لیے کنگفو سے چینیز جس کو چینیز مارشل آرز بولتے ہیں تو وہاں سے پھر جیپنیز لوگوں نے کراٹے کو سیکھا جنہی مدر آف جس گیم کنگفو ہے اور اس کو چینیز مارشل آرز کنورٹ ہوا پھر آگے جنہوں نے جیپنیز نے گیم لی تو وہاں سے پھر کراٹے کو انٹریڈیوز کروایا گیا جو نائنٹی ٹوانٹی سیکس ہے نائنٹی ٹوانٹی ون اس میں کراٹے کو انٹریڈیوز کروایا گیا اور بعد میں ان کا ماسٹر جو ہے جیپن میں ہے تو جو جو ایک سکول اسٹیبلش کیا گیا شوتو کان کے حوالے سے کوریا میں گیا تو تائکوانڈو بن گیا اس دیفرنٹ جیسیز کنٹری میں کھلا جاتا ہے تو دیفرنٹ کنٹری بانڈو سٹائل اگر برما میں کھلا جات تو اس کو بانڈو بولا جاتا ہے آپ کی جہاں بات کر رہے ہیں یا شوتو کان یا شتوریو یا گجوریو اٹھ صرف جپان کے اندر ہی کراتے کے بھی ملٹیپل سٹائلز ہیں تو لیکن اوورال ہم کراتے کہیں گے لیکن تائکوانڈو کو کراتے نہیں کہیں گے اس کو اگر اس کا یونیفارم بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن جو کراتے کے سٹائلز ہیں لیکن سٹائلز میں لینگویج میں تھوڑا تائکوانڈو میں آئے گا کنگ فو کراتے ہے تائکوانڈو لیکن تین دیفرنٹ کٹیگریز ہیں لیکن انڈر ون یونیورسٹی آتی ہیں لیکن یہ نہیں کہیں ہم کہیں یہ تائکوانڈو پلیئر کراٹے پلیئر کنگ فو پلیئر یہ اچھا ہو نا خلط فہم بھی دور ہوگی بلکہ بہت سننے آلوگی کیونکہ ہم تو جوڈو کراٹے ملا کر ہی پاکستان میں کہتے ہانیا کوئی اس کی نولیج ہے آپ کوئی کوچز نے کیا تھوڑا بہت کہ یہ کراٹے ہیں جوڈو الگ ہوتا ہے جوڈو کا مجھے اتنا پتہ نہیں چلتا باٹ وہ اینیڈی یونیورسٹی میں کراٹے کے کراٹے 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 سکول کیسے آپ پڑھنے میں چاہوں گی میرے خیال سے مجھے سٹیڈیز سٹیڈیز ساتھ کراٹے بھی کبھی کبھی کبھا تف ہو جاتا ہے مانیج کرنا بٹ کر لیتی ہوں اچھے تھوڑا پڑھائی کے ساتھ واقعی پروفیشنل ہی چکی اب دیکھیں نیشنل چیمبین ہوئی ہے تو آپ کو پروفیشنل کو آگے بڑھانے ہی پڑھے گا کوچ کی طرح تو پھر کیسے بیلنس کریں گی آگے پڑھنے میں کیا سوچا ہے کیا کرنا ہے ایڈیوکیشن بڑی ضروری ہے جب اگزامز آتے ہیں میں تھوڑا بریک لیتی ہوں اکیڈمی سے یا تو پھر آفس دیتی ہوں داکہ میں سٹری سے زیادہ فوکس ہوں اور ورنہ نارملی میں نارمل کنسسٹنٹلی آرہی ہوتی ہوں پورا سال کرتی گھر میں بہن بھائیوں پہ تو نہیں کر دیتی جاتا سارے بچے میں اچھے کتنے سپورٹ ہے ہانیا پیرنٹس کافی میرے پیرنٹس کی گلی تک آپ کسی کو نہ جانے دیں صحیح گرہ آپ سیکھ جائیں اچھے یہ بتائیں پیرنٹس میں کون زیادہ خواہش رکھتا ہے کہ آپ اس طرح سے میڈلز اور لے کر آئیں ماما یا بابا ویسے دونوں ایکول ہی چاہتے ہیں بڑا ہی پولیٹیکل جواب بچوں نے یہ پولیٹیکس بھی تھوڑی تھوڑی ہوتی یہ نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی نراز ہو جائے نہیں دونوں ایکول چاہتے پھر دونوں اچھ ٹھیک ہے میں اگر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں پھر یہ جو بچے ہوتے ہیں جو گھروں سے آپ تک آتے ہیں اور پیرنٹس کے بات جو سیکنڈلی فادر فگر ہوتے ہیں وہ کوچز اور ان کے وہ لوگ جو انہیں ایکیڈمیز میں ان کی دیکھ سے اس نے خود بھی کہا کہ ہمارے کوچ پر بہت زیادہ ٹرس تھا تو ہی بچوں کو جانے دیا تھے کہ ایک شہر سے باہر ٹرائیول کرانا پھر انشاءاللہ آپ نے اس کو انٹرنیشنل بھی کروانا ہے تو اس پر بھی بات کریں لیکن یہ ڈیولپ کیسے اور کس طرح مشکل ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا ٹرس ڈیولپ کرنا دیکھیں اس میں چونکہ میرے پاس اکیڈمی میں بہت سر بوائز نہیں ہیں گرلز بھی کافی زیادہ سٹینٹ میں ہیں اور میرے پاس آ رہی ہیں اور الحمدلللہ یہ کہ پیرنٹس کا کافی ٹرس دیکھیں اس میں بات وہی آتی کہ ایک کوچ کوچ اپنے آپ کے کیا لائیبیلٹی کو سمجھتے ہیں میں اس سمجھتے ہیں چونکہ میری اپنی بیٹی انہایا جو ہے وہ ٹین یئرز ورڈ اور وہ بھی کراٹے کر رہی ہے اور جو بھی بچی ہیں میرے پاس آتی ہیں تو میں ان کو بلکل اسے طریقے سے ٹریٹ ہے دیفرنٹ سٹائلز میں تھوڑی سی چینجز ضرور آتی لیکن نوی جو جو وائیڈ بلڈ سے جنرین سٹارٹ ہوتی ہے وائیڈ جیل اورنج گرین بلو پھر بہت بڑا اقدام ہے بلک بلک ایک چار پانچ چیس سال کی کانٹی نیوز ایفرٹ اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے دین چین بھی ہوتا نا بلک 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 جو لی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ سیکنڈ ڈان سیکنڈ ڈان نہیں لے سکتے پھر سیکنڈ ڈان اور اس پھر آپ نے اپگریٹ کرنا ہوتا جس پھر آپ کی جو فیڈریشن جس کے جو ساتھ چل رہے ہیں وہ پھر آپ کا ٹیسٹ بھی لیتی آپ کی مارشل آرٹ کے پر پر موشن ایکٹیویجز بھی دیکھ رہی ہوتی ہے ملٹیپل چیز ہوتی ہیں آپ کی گیم بھی بڑھ رہی ہوتی تو پھر وہ آپ کو سیٹیفکیشن دیتی ہے اس ٹائم پیرئیڈ کے بعد ملٹیویجز ملٹیویج میں لیتی مجھے نیکس یر میں فیویجز ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور ہائیس کتنے ہیں ٹین ڈان تک جاتا ہے ٹین ڈان ریڈ بیلٹ اس کے بعد پھر یہ مطلب ایسے بھی ٹین ڈان جاتے جاتے اچھی خاصی ایج ہو جاتے یعنی کہ سکسٹی پلس ہو جاتے ہیں گرینڈ ماسٹر جیس ہو جاتے اچھا یہ بلیک کے بات جو ریڈ بیلٹ فینومن ہم دیکھتے ہیں موویز میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے اچھلی یہ بھی ایک سٹینڈرڈ بتا دی جاتا ہے کوئی ڈائن ڈائن پہ آگیا تو ریڈ بیلٹ یوز کر سٹینڈرڈ آجاتا ہے کہ گرینڈ ماسٹر بیلٹ ہے بلیک بلٹ ہر بند 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 ہوتی ہے بلیک بلیک بلٹ تک جانا ہے اس سے بھی آگے جانا ہے بلیک بلٹ سے آگے جانا ہے میں نے اور ابھی تو میں نے انٹرنیشنل پیئر بنے گیا اچھے یہ بڑی اچھی بات ہے انٹرنیشنل کے لیے آپ سوچ رہی ہیں ہمارے یہ تو بڑے خوشی ہوتی ہے مجھے کوئی سوچے کہ ہم نے انٹرنیشنل کھیلنا ہے کیا سوچا ہے کوچ اس کے ساتھ اس پر ڈسکس کرتی ہیں اور رول کتنا ہے آپ کے کوش کا آپ کی لائف پیرنٹس کے بعد بیسے بڑا رول ہوتا ہے میرے کوش سر ازنا نے کافی ڈسکس کی ہے کہ انٹرنیشنل میں ساتھ کھلنے بھیجیں مجھے اس کے علاوہ کوش کا رول تو بہت امبادرنٹ ہے دیکھیں آپ کی لائف پھر آپ نے گھر سے نکل کے آنا پھر آپ نے پھر پھر آپ نے جانا پھر جب آپ کے ایونٹس آرہے ہوتی ہیں تو اس میں کوش اس کا آپ کی ڈائیٹ کا بڑا کام ہوتا تو ڈائیٹ کے بعد سے میں نے سوچا تو ڈائیٹ کب میں خیال رکھوں گی تو کیا خیال رکھا پھر کتنا کھالی آپ لگتا تو نہیں ہے بیسے بڑی بڑی زیان نہیں خیال رکھتی ہوں میں ڈائیٹ کب اچھا یہ بتائیں عددان صاحب یہ جو ویٹ کیٹیگریز ہیں حانیہ 47 47 ویٹ میں ہے تو اسی میں جیتی ہے یہ جو ویٹ کیٹیگریز ہیں اور اس سے اوپر تو ڈائیٹ کیا آپ دیکھتے ہیں بچوں کی شروع سے مینٹین جیسے انٹرنیشنل ہی تو ہوتا ہے اس پہ بڑا ضروری ہے اور ان کو دوائیوں کے حوالے سے نالک دیتے ہے کہ خود سے دوائی نہیں کھالی نہیں جیسے سیلف میڈیکیشن ہے کیونکہ اب تو وہ معاملہ ہے نا ڈوپنگ شوپنگ والا جی بلکل دیکھیں اس میں ایک تو بچوں کو میں ضرور ڈائیٹ کے حالے سے اور میں ویسے بھی ہانیا کے لئے بڑا concern تھا ڈائیٹ کے لئے بہت سپورٹیو ہیں ان کو کریں آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف فائنل پہ گھر سے اٹھ رہے اور ایونٹ پہ آ جانا ہے تو ما شہاللہ وہاں پہ بیماری کی حالت میں اسے فائنل وہاں پہ ان کیا تھا اور ابھی بھی یہ جب نیشنز کیلئے جانا تھا پتہ جلا یہ ہانیا پھر بیمار ہوگی تو میں نے پیرنٹ سے کنسل کیا اس کی ڈائیٹ کا متخیال رکھیں کہ مجھے لگ رہا یہ انڈر نوٹیشن ہے پھر میں بچوں کو بھی جب بھی میری کلاس ہوتی ہے من کو گائیڈ کرتا ہوں بچوں پھر آنیتھیکل اس چیز پھر کبھی بھی نہیں میں ان کو بتاتا چونکہ میں اپنے کلاب میں کیک باکسنگ بھی کروا رہا ہوں تو ایک ہاں ویسے آپ کی ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے آپ کو ہلدی فورڈ لینا ہے جنگ فورڈ لینا یہ میں سب کو گائیڈ کرتا ہوں تو الحمدلللہ یہ کہ اس کے اوپر میں مزید فوکس کروں کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ وہ میں کہا تھا میں کہ ہنی ہے اب آپ نے گوڑ لے لی ہے اب آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہونا چاہیے کیا اولمپکس وغیرہ کے لیے ہے راہیں ہموار ہیں جا سکتے ہیں دیکھیں ابھی ابھی تک جہاں تک اولمپکس کی بات ہے میں پتہ نہیں شاید آپ کے نالجج میں ہے لیکن ابھی تک کراٹھے اولمپکس میں نہیں صرف لاز ٹائم جب جیپین میں اولمپکس ہوئی تھی نئی گیمز انٹروڈیوز ہو رہی ہے اچھا جو ہماری ایشن گیمز ہوتی ہم ساؤتھ ایشن لیول تک اچھی پرفارمنس دکھا دیتے ہیں ہماری کراٹھے کے ٹیم بھی ساؤتھ ایشن میں بڑی اچھی پرفارمنس رہتی ہے بڑی اچھے میڈ لیکن ایشن گیمز میں چونکہ کمپیٹیشن بہر ٹاف ہوتا ہے بات پھر میں کہوں گا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو وہ فیسلیٹیز نہیں مل پاتی جو انٹرنیشنل پلیئرز کو ملتی میں وہاں پہ جب پہ 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 دیکھا یقین گرہیں وہاں دیکھ کے ان کا جو سٹینڈر تھا یہ لیول تھا ایک آدمی چونک جاتا ہے لیکن آپ لوگ ان بغیر فیسلیٹیز پاکستان میں کام کر سیکھ ہانیاں بڑے بڑے ابھی تلہ طالب کے ذکر کر لوں وہ انٹرنیشنل میڈل لے کر آتا ہے یہاں آتا ہے اولمپکس کے لیے بچارنے جانا ہوتا ہے یا کامن ویل گیمز کے لیے وہ ایک دوائی غلط لے لیتا اور اس کی وجہ سے اس کا ڈوپ کا مسئلہ آ جاتا یہ انٹرنیشنل بڑے مسائل ہیں بلکہ پاکستان میں بھی اب شروع ہو جائے گا کیونکہ ادھر بھی سختی ہو رہی ہے آپ کو اندازہ ہے کہ دوائی خود سے نہیں لینی چاہیئے کوئی سیلس میڈکیشن نہیں کرنی چاہیئے جی ایسے نہیں کرنا چاہیئے اگر آپ بیمار ہوتے کھاتی کھاتی کیا آپ شوق سے آنیا میں بہت میٹھے کی شوق گین ہوں تو کچھ بھی میٹھا ہو گر اچھا تو کیا ٹھیک ہے دان صاحب آگے جا کر اس کے لئے میٹھا کھانا ہاں دیکھیں ابھی دیکھیں جس یہ کھانا 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 دیکھیں پرابلم پہ آتا جب سیون کیجی میں کھلی ہے جب اس کا ویٹ فورٹی فائف کیجی تھا ہمارے ساتھ کچھ پلیئرز گئے ہو تھے تو بلکل پلس مائنس پہ تھے تو مائٹ سے پہلے جب ویٹ ہوتے ایک دن پہلے انہوں نے کھانا بینہ داری بات ہے لیمیٹڈ کیا ہوا تھا ویٹ کھڑے ہوں تو مائنس کیلئے پوائنٹ فائف مائنس کیجی کا مارجن ہوتا ہے اور بوائز کیلئے کراٹے میں پوائنٹ ٹو کیجی کا مارجن ہے بڑا دیر مارجن ہے ہانیا کے پاس پلس پوائنٹ تھا میں جب تھا ہانیا بیٹا جو برزی کھاؤ ہیلتی فوٹ کھاؤ چونکہ آپ کے پاس فورٹی فائف کیجی ویڈ ہے اور آپ مائنس فورٹی سیون کیجی میں ایسی اگر ایسا پلیئر اگر یہ ہوتی فورٹی سیون کیجی پہ تو مجھے اس کی ڈائیٹ کے بڑا فوکس ہونا تھا ہانیا بہت شکری آپ کا دانس بہت شکری آپ کا انٹرنیشنل سیٹیفائٹ کو جیج ریفری ہمارے ساتھ موجود پاکستان کی نیشنل چیمپئین ہانیا نقیم نے ہمیں جوائد گیا بڑے مزیدار گفتگو اور کافی میرا خیال ہے نالیج ملی ہوگی جو سننے والے انہیں بھی جوڈو اور کراٹے کا ٹیک وانڈو کیا ہوتا ہے ووشو کیا چیز کیا چیز مکس مارشل آرٹس مارشل آرٹس کیا چیز ہیں اور بیلٹس کیسے لی جاتی ہیں پھر آگے کیسے بڑھا جاتا ہے ابھی تک اولمپکس میں کراٹے نہیں ہیں لیکن چونکہ اولمپکس میں نہیں گیم انٹرڈیوز ہو رہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے اگلے ہفتے ہوتی ہے پھر آپ سے ملاقات اب نہ خیال رکھیں